کراچی سے خیبر تک کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈلائن سیار کورٹ میں دریائے چناب، دریائے جمہو تاوی اور نالا ڈھیک میں سلاب آ گیا پانی کی سطح میں مستلسل اضافے کے باعث زلہ انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا گجہ والا سے ڈیر ماہ قبل ہوا ہونے والا زیارہائی سالہ بچہ بازیاب نہ ہو سکا لخت جگر کی جدائی میں غم سے نڈھال ماہ کی آنکھوں کے آنسو بھی خوشک ہو گئے پولیس کی غفلت پر ارسا سراپا احتجاج ہیں بہاری میں گھریلو تناظر پر دماد نے چھوڑیوں کے وار کر کے افتے سسر کو موت کی نیند سلا دیا ملزم فرار مقدمہ درج کر لیا گیا ملتان کے بازار سب دھلالی پر چموچ ہنڈیوں اور بیجز سے سچ گئے خریداری کے لیے بڑے بچے خواتین سب ہی نظر آ رہے ہیں بمکانہ میں جشنی آزادی کے حوالے سے سپورٹس مقابلے دوسرے روز جمناسٹک اور کراٹے کے مقابلوں کا ہی نقاط کیا گیا مری میں جشنی آزادی کے سلسلے میں آرٹس کاؤنسل میں تقریب کائنکات معروف گلوکارا ریشما کی صحبزادی روپی ریشما نے شاندار پرفارمنس پیش کر کے سما باندیا گلوکار علن فقیر جنہوں نے صوفی موسی کی کوڈ نہیں چہد دی انہیں سندھی سرائی کی پنجابی اردو بلوچی پشتو اور ماروی زبان پر مہارت حاصل رہی انہی کا ہمشکل اور ہم آواز گلوکار صادقہ بات میں موجود ہے جو انہی کا شاگرد بھی ہے حیدر آباد کے کئی علاقوں میں بارش کے بعد پانی تاہال جمع ہے جلہ انتظامیہ کی گفلت اور لاپروہی کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا بدین کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش زیخمت بن گئی سیورش کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا وامولات زندگی متاثر جون جون یومِ آزادی قریب باتا جا رہا ہے جو شو خروش بڑھتا جا رہا ہے حیدر آباد میں بچے بڑے جشنِ آزادی بنانے کے لیے تیاریوں میں مصروف کورم انجنسی میں بھی تحریک انصاف کے زیرہ تمام ملک میں کرپشن اور نائنصافی کے خلاف ریلی نکالی گئی کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل ہوں گی صبح پنجاب سے سیالکورٹ سے خبر شامل کریں گے سیالکورٹ میں دریائے چناب دریائے جمعو طوی اور نالا ڈیک میں سیلاب آ گیا پانی کے سطح میں مسلسل اضافے کے باعث لئے انتظامیاں نے الرڈ جاری کر دیا ہے سیالکورٹ میں ہیڈ مرالا کے مقام پر دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کی آمد ایک لاکھ سنتالیس ہزار چھائی سو ستاون کیوسک اور اخراج ایک لاکھ انتیس ہزار دو سو اٹھتر کیوسک ہے مہٹ بین ہار کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے ہیڈ مرالا کے مقام پر دریائے چناب میں آ کر ملنے والے دریائے جمعو طوی میں بھی سیلاب ہے جہاں پانی کی آمد بارہ ہزار آٹھ سو اٹھاون کیوسک ہو گئی ہے پسرور سے گزرنے والے نالا ڈیک میں بھی سیلاب ہے جہاں پانی کی آمد اٹھارہ ہزار چار سو بہتر کیوسک تک جا پہنگی ہے جبکہ پانی کی سطح میں مسلسل اس نے تباہ ہو گئی نالا ڈیک میں کلہ احمد آباد کے مقام پر انتیس ہزار کیوسکہ ریلہ گزر رہا ہے سیلابی پانی تلونڈی بندرہ کے نواہی چودہ دہاتوں میں داخل ہو گیا سیلابی ریلے کے نتیجے میں سینکڑوں ایکر ارازی پر کھڑی فصلیں زیرہ آب آ گئیں ذرہ کے مطابق تلونڈی بندرہ کے قریب داتے وال ادوالی اور ٹھنگ بٹی کے دہاتوں میں پانی داخل ہونے کی طلاح ہے جبکہ موہنوالی رسول اور اس کے علاوہ دیگردے ہاتھوں میں میں پانی داخل ہو گیا ہے پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو گیا ذلہ انتظام کے جانب سے تاحال فلڈ وارننگ جاری نہیں کی گئی اہلی علاقہ کہنا ہے کہ پچھلے پندرہ دنوں میں تیسری مرتبہ پانی ان کے کھیتوں میں داخل ہوا اور حال ہی میں سینکڑوں ایکر ارازی پر لگی گئی چاولوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں ڈسکا اور گردو نواح میں موسلادار بارش سے موسم سوہانا ہو گیا گرمی کی شدت میں کمی سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ڈسکا اور گردو نواح میں آج موسلادار بارش ہوئی گرمی کی شدت میں کمی سے موسم خوشگوار ہو گیا اور لوگوں کے چہرے گرمی کی شدت میں کمی سے کھل اٹھے تاہم بارش کے باعث گلیوں اور سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو عام دورست میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ڈسکا سیال کوٹ نارواز اور پسرور میں گزشتہ ایک ہفتے سے بارشوں کا سلسلہ چاری ہے جس کے باعث شہر میں گرمی کی شدت میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے لیکن ساتھ یہ سیوریش کا نظام بھی درہم برہم ہے خبر شامل کریں گے ملتان سے ملتان کے بازار سبز ہلالی پرچموں جھنڈیوں اور بیجز سے سج گئے جہاں خریداری کے لیے بڑے بچے خواتین سب ہی نظر آ رہے ہیں جشنے ازادی کو قومی اور ملی جذبے سے منایا جا رہا ہے جشنے ازادی کو قومی اور ملی جذبے کے ساتھ منایا جا سکے چودہ اغسط منا کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس دن ہمارا ملک ازاد ہوا تھا اور آج ہم اپنے گھر کے لیے جھنڈیاں خرید رہے ہیں اور گھر جا کے لگائیں گے اور جو شو فروز ہے چودہ اغسط منایں گے پاکستان زندہ بات ہم لوگ یہاں پر بہت سائی جھنڈیاں اور جھنڈے خرید رہے ہیں یہاں پر بہت چیزیں ہلمٹس اور چیزیں پڑھنی ہیں ہم لوگ جشنے ازادی بنائیں گے پاکستان زندہ بات جشنے ازادی کے لیے بچوں کے لیے جھنڈے وغیرہ اور بیچ بینرز وغیرہ لینے آئے ہوئے جس سے ہمارا تہوار یہ بچے بڑی خوشی سے بنائیں گے بزرگ چھوٹے بڑے سبھی اپنے سینوں پر قومی پرچم کے بیچ سجائے اور سرو پر ٹوپیا پہنے نظر آ رہے ہیں پوری قوم میں ایک اتحاد نظر آ رہا ہے جو بڑی لگن اور محنت سے جشنے ازادی منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں جشنے ازادی جوجو خروش سے بناتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی عید کرنا ہوگا کہ پوری قوم یک جہ ہو کر بطن دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے کیمرامین مختیار احمد کے ساتھ اجاز ترین وقت نیوز ملتان شورکورٹ کینٹ میں جشنے ازادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بچے بڑے سب بھی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں یوں میں ازادی قریب آتے ہی شورکورٹ میں بھی ہر طرف سبزلالی پرچموں کی بہار دکھائی دے رہی ہے جگہ جگہ جھنڈیوں پرچموں دیدہ زیب سٹیکر اور بیجز کی فروخت کے لیے سٹالز لگ گئے نوجوانوں نے قومی پرچموں اور مختلف سٹیکر سے اپنے موٹر سائیکلیں سجانا شروع کر دی ہیں اس موقع پر نوجوانوں کا کہنا تھا کہ دشنی ازادی کو انتہائی ملی جوش و جذبے سے منانا ہر پاکستان کا فرض ہے اس لیے وہ بھی انتہائی جوش سے منانا کر اپنا قومی فریض آدھا کر رہے ہیں شورکورٹ کینٹ میں چوتھا آگست کے دن مختلف تعلیمی اداروں اور دیگر مقامات پر خصوصی تقریبات کا احتمام کیا جائے گا پنجاب بھر کی طرح خانیوال میں بھی ازادی کا جشن منانے کے لیے شہریوں نے سبز ہلالی پرچموں اور رنگ بھی رنگی جھڑیوں کے لیے خریداری کے لیے مختلف سٹالز کا روح کر لیا ہے جشنی ازادی کے تیاریوں کے بارے میں مصیح چانتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں خانیوال میں جشنی ازادی کی تیاریاں قومی جذبے اور جوش و خروز سے جاری ہیں بازاروں میں جگہ جگہ سبز ہلالی پرچم جنڈیاں بیجز توپیاں اور جشنی ازادی کے لیے بنائے گئے دیگر سامان کی خریداری اور روچ پر ہے خصوصاً بچے برجر کر ان کی خریداری کر رہے ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ جشنی ازادی پر جوش انداز میں منائیں گے جھنیاں خرید رہا ہے کوئی جھنڈے خرید رہا ہے میں نے بھی ایک ہیٹ خریدی ہے یہاں پر ہم نے جھنڈے لیاں بیجز لیاں یہاں پر ہم نے پروپیاں لیاں ہم نے بہت زیادی یہاں پر چیزیں کی لیاں ہمیں مناتے ہیں اور تمام پاکستانیوں کو یہ منانے چاہیے کیونکہ یہ ہماری ازادی کا دن ہے اور پورے جوش ہے پاکستان زندہ بات چودہ اگست ہماری کامیابی کا دن ہے ہم اسے بڑے جوش جزمے سے مناتے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں پاکستان زندہ بات جبکہ دکانداروں کا کہنا تھا کہ بچے بڑے سبی پرجوش انداز میں جشنی ازادی منانے کے لیے جھنڈیاں اور جھنڈے خرید رہے ہیں چودہ اگست ایک تاریخ ساز اہد کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے ہر گھر کے اوپر لہراتے سبز ہلالی پرچم روح پرور نظارہ پیش کرتے ہیں یوم ازادی قریب آتے ہی چکوان میں بھی عوام کا جوش اور خروش بڑھتا جا رہا ہے ہر گلی کوچے اور بازار سبز ہلالی پرچموں سے سچ گئے یوم ازادی کے حوالے سے بنائے گے سٹیکرز بیجز پرچموں اور جھنڈیاں اور دیگر ایشیاں نے سما باندیا ہے اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی بڑے تو بڑے بچوں کا جوش و جذبات دیدنی ہے یوم ازادی کے حوالے سے سکاری اور نجی اداروں میں رنگا رنگ تقاریب منقید ہوں گی جس میں تمام مقاطبہ فکر، قائد آسم محمد علی جناح، مصور پاکستان، دوکٹر محمد اقبال اور تحریکی آزادی میں حصہ لینے والے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا اس سلسلے میں سرکاری اور نجی سطح پر تیاریاں اور روچ پر پہنچ چکی ہیں جس میں عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ یوم ازادی سال میں ایک بار آتا ہے اس دن کو شایانے شان منانے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اس دن پاکستان کے قیام کا حقیقی مقصد حاصل کرنے کے لیے اہد کرنا چاہیے قائد آسم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال نے ایک عوامی فلاحی مملکت کے لیے جد و جہد کی ہمیں اس سمت پیش قدمی کرنی چاہیے تاکہ حصول پاکستان کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے ننکانہ میں جشنی ازادی کے حوالے سے سپورٹس مقابلے جاری ہیں دوسرے روح جنناسٹک اور کراٹے کے مقابلوں کا اینکات کیا گیا جس میں بچوں نے بھرپور شرکت کی جشنی ازادی تقریبات کے سلسلہ میں ننکانہ میں محکمہ سپورٹس کے زیرے احتمام جشنی ازادی سپورٹس مقابلوں کا آغاز پانچ اگست کو ہوا جس میں جلہ بھر سے سکولوں کے بچے شرکت کر رہے ہیں پہلے روز جمناسٹک اور کشتی کے مقابلے کروائے گئے جس میں تحتیل بھر سے بڑی تعداد میں کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے کراتے دیکھنے کے شوقین افراد کی بڑی تعداد نے ان مقابلوں کو دیکھا اور خوب لطفندوز ہوئے دوسرے روز جمناسٹک اور کشتی کے مقابلے کرائے گئے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ جشنی ازادی سپورٹس فیسٹیول دوہزار سولہ کے دوران پانچ اگست سے تیرہ اگست تک انیس مختلف مقابلے ہوں گے جن میں ظلہ بھر سے کھلاڑی حصہ لیں گے تمام مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں نکردی رامات اور میڈل تقسیم کیا جائیں گے اور ان آماد تقسیم کرنے کی یہ تقریب چودہ اگست کو جمناسٹ جمحال میں منقض ہوگی جس میں امور کشمیر و گلگت بلسستان کے وفاقی وزیر چودری برجی ساہر سمیت رکینے اسمبلی ڈی سیو سائرہ عمر اور زلائی افسران شریک ہوں گے مری میں جشنی آزادی کے سلسلے میں آرٹس کونسل میں تقریب کائنکات کیا گیا جس میں معروف گلوکارا ریشما کی صحبزادی روبی ریشما نے شاندار پروفارمنس پیش کر کے سما باندیا مری میں جشنی آزادی کے سلسلے میں مری آرٹس کونسل میں خصوصی تقریب کائنکات کیا گیا جس میں معروف گلوکارا ریشما کی صحبزادی روبی ریشما نے خصوصی شرکت کی اور صوفی کلام کے ذریعے میلا روٹ لیا تقریب میں ناصبین سیاسی اور سماجی شخصیات دے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ازادی کی قیمت غلام قوموں سے ہی جانی جا سکتی ہے ایسی میں ہمیں اپنی ازادی کی حفاظت اور ملک کی ترقی کے لیے ہر وقت سر بکفن رہنا ہوگا انہوں نے کہا کہ فوق گلوکارہ ہمارا اساسہ ہیں ہمیں ان کی پذیرائی کرنی چاہیے جشنی ازادی کی تقریبات آئندہ دو ہفتے تک جاری رہیں گی وحاری میں گھریلو تناسے پر داماد نے چھوڑیوں کے وار کر کے اپنے سسر کو موت کی نیند سلا دیا ملزم فرار جبکہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے وحاری کے نواہی علاقے کے رہائشی محمد رحیم کے داماد کا اپنی بیوی سمیرہ سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا جو اپنے خامد محمد رمضان سے ناراض ہو کر اپنے میکے آ گئی جہاں خامد منانے کے لیے آیا تو سسر نے بھی نازیبہ زبان استعمال کی جس کے بعد تیش میں آ کر داماد نے اپنے سسر کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا زخمی کو فوراں ہسپتال لائے جا رہا تھا کہ زخموں کی داب نہ لاتے ہوئے وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا جس کی تلاش سن کر ملزم محمد رمضان موقع سے فرار ہو گیا پولیس سے لاش قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے ڈی ایش کیو ہسپتال شفٹ کر دی ہے اور ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے ملتان میں تحریک انصاف خواتین ونگ کے زیرے تمام کرپشن کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئے ریلی میں خواتین کارکنان کی بڑی تعداد دنی شرکت کی انصاف کی خواتین بھی کرپشن اور احتجاجی مزاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے پازی کی مزاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ملت کرپشن سے پاک نہیں ہوتا اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی غریبوں کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں کیونکہ چند لٹیرے اقتدار پر قابض قومی دولت لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں اور عوام فاقہ کشی سے دنگ آ کر خودکشیوں پر مجبور ہیں ریلی کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے اس لئے ساری یونٹی کٹھی ہوئی ہے یہاں پہ تاکہ ہمارا ملک آگے بڑے آگے ہم اس کے لئے کام کریں نواز شریف کو بھگائیں اور کرپشن کو بھگائیں کرپشن سے چھٹکارہ حاصل کریں میں سمجھتی ہوں ہاں ساتھ اگست ہیں اور آج سے ہم نے تحریک اعتصاب شروع کی ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں کرپشن دور ہو سب کا اعتصاب ہونا چاہیے آج تحریک اعتصاب کا جو سٹارٹ ہوا ہے شعبہ خواتین ملتان سے ریلی کا آغاز گیا سے کیا گیا اور یہ اعتجاج پورے ملک میں جاری رہے گا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کرپشن ملک سے ختم نہیں ہو جاتی اور اس کا انسار حکومت کے اوپر ہے کہ جیسے وہ کرپشن اپنے آپ کو اعتصاب کے لئے پیش کرے گی تو ہم یہ مومنٹ ختم کریں گے ملک کی ترقی کے لئے لازمی ہے کہ کرپشن کرنے والوں کا اعتصاب کیا جائے اور لوٹی ہوئی قومی دولت وطن واپس لائی جائے کیمران مختیار امن کے ساتھ اجازترین وقت نیوز ملتان سرائے مغل میں وابدہ حکام نے عوامی شکایات کے بعد بجلی چوروں کے خلاف آپریشن مسیح تیز کر دیا اب سران کا کہنا ہے کہ بجلی چوری میں جو بھی ملوث ہوا اسے معاف نہیں کیا جائے گا وفاقی محتصف پاکستان کے حکم پر سرائے مغل اور دیگر علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف شکنجہ مزید کس لیا گیا ہے وابدہ حکام کے مطابق پائلٹ پروجیکٹ کی مایات میں توصیح کر کے اس کا دائرہ کار تحصیل کی سطح سے بڑھا کر یونین کامسل کی سطح تک بڑھا دیا گیا ہے بجلی چوروں کے خلاف کا روائی مزید تیز کرنے کے لئے ایک اجلاس کا انقاد کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے ایکسین کا کہنا تھا کہ بجلی چور چاہے جتنا بھی باثر ہو اسے کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اس علاقے میں شکایات میں اضافہ ہو رہا ہے جسے فوری طور پر حل کیا جائے گا جو نئی ریسٹ پلیس ہے اس پہ ہم جا کے لوگوں کی شکیتیں سنیں تاکہ ایک تو ان کا خرچہ کم ہو دوسرا یہ کہ ان کے گھر میں ان کا مسئلہ آل ہو یہاں پہ جو کہ ریکارڈ بھی اویلیبل ہوتا ہے کوئی چیز اگر یہ نہیں دے سکتا ہو اسی وقت بھی دے کے بتا دیتے ہیں تو اس سے فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے لوگوں کے لئے بھی آسانی ہے بعد ازاں عوام شکایات درج کرنے کے بعد موقع پر احکمات جاری کیا گئے اور مزید ٹیمیں تشکیل دی گئیں گجران والا سے ڈیرھ ماہ قبل اقواہ ہونے والا اڑھائی سالہ بچہ بازیاب نہ ہو سکا لکھتے جگر کے جدائی میں غم سے نڈھال ماں کی آنکھوں کے آنسو بھی خوش ہو گئے پولیس کی غفلت پر ورسہ سرا پاہتے جا جائیں رحمان پورا کے رہائشی قاسم کا ارہائی سالہ بیٹا سیف اللہ ڈیرھ ماہ قبل گھر کے باہر سے کھیلتے ہوئے ہوا ہوا جس کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس کے جانب سے کوئی پیشرف نہ کی گئی جس کے باعث سیف اللہ کی بازیابی ہی ممکن نہ ہو سکی بیٹے کے جدائی میں ماں سمیت پورا خاندان غم سے نڈال ہے اس کے باوجود غریب خاندان کی کہیں شنوائی نہ ہو سکی جس پر ورسہ نے گھر جا گھر پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی مظاہرین نے ہاتھوں میں قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر وزیریالہ پنجاب سے بچے کی فوری بازیابی کی اپیلیں درج تھیں موقفی بچے کے والد قاسم کا کہنا ہے کہ سیف اللہ کے اقواہ کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس کے جانب سے اس کی بازیابی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا گئے توبہ ٹیکسنگ کے محلہ گوبندپورا میں فوڈ آثارٹی نے مزر صحت نمکو اور پاپر بنالے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر فیکٹری سیل کر دی نمونہ جات لاہور لیبارٹری بھی جوا دیا گئے ہیں مزید جانتے ہیں سلطان محمد محمود کی اس ریپورٹ میں توبہ ٹیکسنگ عوامی شکایت پر فوڈ آثارٹی نے محلہ گوبندپورا میں مزر صحت نمکو تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر سمان کو قبضے میں لے لیا فوڈ عملے نے تیار شدہ مزر صحت نمکو اور پاپروں کے نمونہ جاتھ لے کر لہول باتری بجوا دیا ہیں مزر صحت نمکو اور پاپر بنانے والی فیکٹری میں نہ تو کوئی صفائی کا مناسب بندوبست تھا اور نہ ہی فیکٹری مالکان نے کسی قسم کا کوئی فیٹر سیٹیفکٹ حاصل کر رکھا تھا چھاپا مار ٹیم کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے فیکٹری میں موزر شہد اشیاء تیار کی جا رہی تھی چھاپا مار ٹیم نے فیکٹری کو سیل کر کے مالکان کے خلا مقدمے کے اندراج کے لیے تھانا سٹی میں ترہا جمع کروا دی ہے کیمرہ مہد شید انجم کے ساتھ سلطان محمود ٹوپا ٹیل سین سندھ کے صوفی فقیر اور گلوکار علن فقیر جنہوں نے صوفی موسیقی کو نئی جدت دی انہیں سندھی سرائی کی پنجابی اردو بلوچی پشتو اور ماروڑی زبان پر مہارت حاصل رہی انہی کا ہمشکل اور ہمعواز گلوکار سادقہ باد میں موجود ہے جو ان کا شاگرد بھی ہے سادقہ باد کے علاقہ سنجر پور میں ایک آستانہ پر موجود باہد بکش علن فقیر جونئر کے نام سے جانا جاتا ہے مزاکتہ اور سٹائل بھی علن فقیر مرہوم جاتا ہی ہے جبکہ باہد بکش کی وجہ شہرت بھی علن فقیر مرہوم کا محمد علی شہکی کے ساتھ گایا ہوا گانا علن فقیر جونئر اب تک بھارت اور امریکہ میں بھی پرفارم کر چکا ہے جبکہ اب بھی یومِ ازادی کے سلسلہ میں امریکہ میں منعقی تقریبات میں شرکت کے لیے جا رہا ہے باہد بکش علن فقیر جونئر کو سندھی، سرائیکی، پنجابی، اردو، بلوچی، پشتو اور ماروڑی زبان پر مہارت حاصل ہے اس کا کہنا ہے کہ جب ہم پاکستان میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ہر زبان کا فرد ملتا ہے جب ہم اس کی مادری زبان میں اس کی گائیکی کرتے ہیں تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے علن فقیر جونئر کے ساتھ ان کا بیٹا بھی گائیکی کے میدان میں آگے آگیا ہے اور باپ کے ساتھ گائیکی کرتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں اپنے بچوں کو اپنے ہمسائیوں کو یہ صوفی اظم کی جو بات ہے وہ ان کے کانوں میں دھر رہے ہیں کیونکہ یہ صوفی اظم جب پھیلے گا تو اس میں یہ ہے کہ امن ہے علن فقیر جونئر کا کہنا ہے کہ وہ صوفیانہ کلام کو گاہ کر روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی صوفی اظم مقبول ہو رہا ہے نوجوان نسل تیوی سے اس طرف آ رہی ہے علن فقیر جونئر درویٹ شیف انسان ہے ایک دربار ہی ان کا اورنا اور بچھونا ہے اس کو یہ فن اپنے دادا سے وراست میں ملا اس کا کہنا ہے کہ صوفی اظم گانے کے لیے شکل و صورت کی نہیں بلکہ ٹیلنٹ کی ضرورت ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کی مزید سرپرستی کی جائے تاکہ اس کے سینے میں چھپا فن مزید لوگوں تک پہنچے معاملات زندگی بری طرح سے متاثر ہے زلہ بھر کے مختلف شہروں میں گزشتہ تین دنوں کے وقفے وقفے سے ہونے والی تیز موسکلہ دھار بارش علاقہ مکینوں کے لیے باعث سے زحمت بن گئی ہے شہر کے مختلف علاقوں آبیٹ ٹاؤن، تچھی محلہ، ایگرو ویل کالونی، ایدگاہ محلہ اور دیگر علاقوں میں بارش اور سیوریس کا گندہ پانی گھنوں کے اندر داخل ہو گیا ہے جس کے باعث شہری شدید مشکلات سے دو چار ہیں انسپل انتظامیہ کو ہر ماہ دو کروڑ سے زیادہ رقم بجٹ کی صورت میں ملتی ہے لیکن یہ رقم کہاں جاتی ہے کسی کو کس پتہ نہیں علاقہ مکین کہتے ہیں کہ اس بار بھی جو ٹھیکے ہوئے ہیں ان کا پیسہ بھی کرپشن کی نظر ہو چکا ہے جبکہ ترقیاتی کام کہیں نظر نہیں آ رہا دوسری جانب شہریوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد بارش کے پانی کے اخراج کو یقینی بنایا جائے بارش عبر رحمت ہوتی ہے لیکن بدین کے لیے باعث سے زحمت بن گئی شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد بارش کے پانی کی نقاسی کا بندوبست کیا جائے اور ہمیں بھی عام شہریوں کی طرح رہنے کا حق دیا جائے بات کریں گے جشنی آسادی کی جو جو یوں میں آسادی قریب آتا جا رہا ہے جو شخلوش بڑھتا جا رہا ہے ملک بھر کی طرح حیدر آباد میں بھی بچے بڑے اس دن کو دھوم دام سے منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں حیدر آباد سمیت اندرونے سن کے کئی علاقوں میں جشنی آزادی کی تیاریاں دوروں سوڑ سے جاری ہیں جگہ جگہ سالس اور دکانیں ست چکی ہیں جن پر جھنڈے جھنڈیوں اور بیجز کی خیدو پروک جاری ہے بچے بڑے آزادی کے دن کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ہر کوئی پڑ جوش دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی زندھ کے عوام جشنی آزادی منانے میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے ہر شہر میں تقریبات اور ریلیاں نکالی جائیں گی اور پروگرام کائنکات کیا جائے گا مرکزی تقریب لطیفہ بات میں ہوگی جہاں اہم شکسیات شریک ہوں گی دوسرے جانے دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ بزشتہ سال کی ضبط اس سال جشنی آزادی کے ساز و سمان کی خریداری میں تیزی آ گئی ہے اور عوام بڑی تعداد میں جھنڈے جھنڈیاں خرید رہے ہیں اور اب خبر شامل کریں گے خیبر پیکے سے کورم زنسی میں بھی تحریک انصاف کے زیرہ تمام ملک میں کرپشن اور نائنصافی کے خلاف ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ریلی میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف نے کورم ایجنسی میں کرپشن اور نائنصافی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور حکومت سے کرپشن کے خلاف پوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا کورم ایجنسی میں تحریک انصاف کے دفتر سے کارکنان کی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور صدہ بازار میں ایک کلومیٹر پیدل مارچ کیا گیا تحریک انصاف کے کارکنان نے ملک میں کرپشن اور نائنصافی کے خلاف نارے لگائے اور پولیٹیکل انتظامیہ سے کرپشن کے خلاف پوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ ایف سی آر کا پوری طور پر خاتمہ کیا جائے منشیات اور بدنوانی پر قابو پایا جائے کرپشن کا بازار یہاں بہت گرم ہو چکا ہے کرپشن بلکل ختم ہونی چاہیے بجلی کلیورشیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے چوبیس گھنٹوں میں دو گھنٹی بجلی ہوتی ہے کارکنان کا مزید کہنا تھا کہ احتساب کے خلاف فریلی نکالی گئی جس کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ جب تک چھوٹے بڑے کا مشترکہ احتساب نہیں ہوگا تب تک تبدیلی ممکن